بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ترہ ترہ کے کاموں میں سکر تراش کرتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اگر دلوں کا سکرون چاہتے ہو تو دلوں کا سکرون تو اللہ تعالیٰ کی سکر میں لے حدیث باب میں آتا ہے نکل مشاہد سقالتن و سقالتن حروب سکر اللہ ہر چیز کے لئے ریکمان ہوتا ہے اور دلوں کا ریکمان اللہ تعالیٰ کا سکر ہے لوہا سنگ آدود ہو جائے تو اس کا سنگ اتارنے کے لئے ریکمان استعمال کیا جاتا ہے اور جب مطلب گناہوں سے آدودہ ہو جائے گناہ کرتا رہے تو دل آدودہ ہو جاتا ہے تو دل کا سنگ اتارنے کے لئے بریانتہ نے فرمایا کہ دل کا ریکمان دل کا سنگ اتارنے کی چیز سے انتہا کسی پہلے حدیث باب میں آتا ہے کہ ایک صحابی روایت کرتے ہیں کہ مرود صلی اللہ علیہ وسلم کی خطب میں ایک آرابی آیا اور آج کیا جا رسول اللہ آئیو اللہ سے خیر کہ لوگوں میں سب سے مہتر شخص کون ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اشاعت فرمایا منقال عمل و حسن عمل جس کی عمر نمی ہو اور عمل اچھے ہو وہ تم میں سب سے اچھا انسان ہے کہ آج کیا جا رسول اللہ آئیو الاعمال افضل ہو انسان اچھے سے اچھا عمل کرتا ہے تمام عمل میں اچھا عمل کونسا ہے جسے کیا جائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اشاعت فرما اندفار کا دنیا و حسان و حرقوں میں ذکر اللہ تم دنیا کو اس حال میں چھوڑو کہ تمہاری زمانت لکھ ذکر سے ادارتا ہے حرچ خاہی زیستہ بہاب یاد اکن یاد اکن یاد اکن میرے ربی پاک کے بناو حدیث اپاکتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاعت فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بارکہ میں عرض کیا کہ مولا مجھے ایسا کوئی کنمہ بتا دے ایسا کنمہ سکھا دے جس سے میں تیری جات کروں تیرا ذکر کوئی خاص طب کجھے بتا دے تو اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم آج گزار کوئے مولا یہ تو تیرے سارے ہی بندے پڑتے ہیں میں تو کوئی خاص عمل چاہتا ہوں جو میرے ساتھ خاص ہو جو میں تیرا قریم تیرا نبیم تو خاص قریمے کے ذریعے میں تجھے یاد کروں ورنہ اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہا ہے موسا اگر ساتھوں آسمان اور اُنہی آبادی میرے سیوا اور ساتھوں زمین ایک پرڑے میں رکھ دی جائیں اور دوسرے پرڑے میں قرمہ لا اداہ ادلہ رکھ دیا جائیں تو ان سب پر یہ ایک قرمہ خاری ہوگا سبحان اللہ دنہ رہا ہمائیں دنیا وما ویہا کی نعمتیں ایک طرف چودہ طبق ایک طرف رکھ دیا جائیں اور قرمہ لا اداہ ادلہ ایک طرف رکھ دیا جائیں تو یہ ایک قرمہ کا پڑھا ہوا خارمہ سب پر خاری ہوگا اسی لیے بریاب علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس ماہ نمہدان مبارک میں قصر سے قرمہ شریف کا ورد کرو اللہ کا سکر کرتے رہو قرآن پاک کی ترابت کرو سیرے اثر سات سو پانکان تھے میرے آقا علیہ وسلم نے اللہ کی بارکہ میں آدھ بھائی دوا کی کہ اللہ محفظ دحیت القلب اسلام اے مولا دہی قلبی کو اسلام کی دولت اداہ فرما دے اس کو مسلمان کر دے بس قرور کا دعا فرما نہ تھا کہ اللہ تعالی نے آپ کی دعا کو شرح قبول یت اللہ فرمایا اور دے قلبی دل میں اللہ تعالی نے دور ایمان کی روش پیدا فرما ادھر اس کے دل میں اسلام اور پانی اسلام کی محبت پیدا ہوئی ادھر جبریل امیل صلی اللہ صلی اللہ پر حاضر ہو گئی اور حرص کیا اللہ تعالی یقر و السلام یا رسول اللہ تعالی آپ کو سلام فرما رہا ہے اور اللہ تعالی فرما رہا ہے کہ آپ کی وہاں کو انہاری شرعہ قبولیت عطا فرما دیا ہے اور دیئی قلبی دل میں انہاری اسلام کی محبت پیدا فرما دیئی اور وہاں اسلام لانے کے لئے آپ کی خدمت میں حاضر ہو رہا ہے تو میرے نبی پاک کے علاموں دیئی قلبی اپنے خر سے چلا فلما تاخل دحی المسجدہ اچھ دیئی قلبی محجد اللہ میں داخل ہوا رداء انظہ رہی حضور صلی اللہ مبارک اپنے کانکوں سے اتاری اور اس کے سامنے زمین پر حضور صلی اللہ صلی اللہ نے بچادر اپنی بچادی اور اشارہ کیا اس پر بیٹھے کے لئے دیئی قلبی نے اتنا عدد کیا کہ حضور صلی اللہ کی چادر پر بیٹھا نہیں بلکہ اسے اٹھایا چوبہ و آگوں سے جگھایا اور اپنے سخت پر رکھ دیا اے اللہ کے نبی جو اسلام کی دولت و رائد فرما دے میرے آخر عیسی نے فرما پڑھو لا الہ محمد رسول اللہ بے یا خالدی نے قرمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا پھر عرض گزار ہوا زاروں قطار رو رہا ہے اور از کر رہا ہے اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں کہ اگر اللہ حکم دے کہ میری ساری جائدات راہ خدا میں خرچ کرتی جائے مجھے مو بھی منظور ہے اور اگر آپ حکم دیں اللہ یہ آپ حکم دیں کہ میرا سر کاٹ